مردہ جانوروں کے علائشوں سے آئل تیار کیا جا رہا ہے میں کہوں گا یہ آئل نہیں یہ زہر تیار کیا جا رہا ہے ظاہر حیدر آباد شہر میں اگر یہ تلائے گا تو یہ آپ کے گھر بھی آئے گا میرے گھر بھی آئے گا مردہ جانوروں کے علائشوں سے آئل تیار کیا جا رہا ہے میں کہوں گا یہ آئل نہیں یہ زہر تیار کیا جا رہا ہے تو ڈیپٹی ڈائریکٹر فیدہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے سارا ورکنگ میں آپ کے آنے کی اطلاع پہلے مل گئی ہے مزدور مالکان سب چھوڑ کے چلے گئے آج ہمیں جیسے انفارمیشن ملی اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آگا فقر حسین صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کی بڑی سکتے ہدایت ہیں جس پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں آج جیسے ہی ہمیں خبر ملی میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچاؤں اور یہاں کے مزدور اور مالک یہاں سے بھاگے ہیں لیکن ہم ان کو سیل بھی کریں گے اور مزید کاروائی کے لیے ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ یہ دوبارہ نہ کھولے ایکشن جو ہوتا ہے کہ عام آرڈنری یا تو اس کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے یا پھر کچھ دنوں کے لیے سیل ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا گھلاونا کام ہو رہا ہے یہاں پر انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے تو اس کا کوئی ایسا قانون سازی نہیں ہے آپ لوگوں پہ کہ اس کا پرمنٹ کوئی بندوبست کیا جائے اور جانے بچائے جا سکیں عام آدمی کی سر جرمانہ اس پہ کیا جاتا ہے جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں ہمارے تاکہ وہ ایمپرویمنٹ کریں یہ تو یہاں ایمپرویمنٹ والا کوئی سین ہی نہیں ہے نا یہ ایک مردہ آلائش ہیں جن سے یہ آئل بنا رہے ہیں اس کا کون سا ایمپرویمنٹ نوٹس دیں گے ہم ہم ان کو تو بندی کریں گے نا یہ تو مزرع صحت چیزیں ہیں جو نہ آپ کو کھانی چاہیے نہ مجھے کھانی چاہیے ظاہر ہے ہیدر آباد شہر میں اگر یہ تل آئے گا تو یہ آپ کے گھر بھی آئے گا میرے گھر بھی آئے گا تو یہ تو کسی بھی معافی کے لائکی نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی پینلٹی کر کے چھوڑ دیں پینلٹی کرنے والا سین ہی نہیں ہے جب وہ جو بک یہاں بھی ملی ہے ہم نے دیکھی ہے کیونکہ وہ تو سب بھاگ چکے ہیں جو معلوم کرتے ہیں اس بک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیلی کا پندرہ سے دو ہزار لیٹر ہیدر آباد شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا کون سے اوٹلوں میں ہو رہا ہے اور کون سی کوکن آئل کمپنی کو دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا اب اب حکمت حملی بنائیں گے کس چیزوں کو روکیں کہ شہر میں جو یہ فروقت ہو گیا ہے ہزاروں لیٹر مہانہ جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے شہر میں ہماری ٹی میں وزٹ کر رہی ہیں اور جتنا لوز آئل ہمیں جہاں پتا چلتا ہے ہم اس کو ڈسکارڈ کرواتے ہیں کل بھی ہم نے تقریباً ایک سو لیٹر جو آئل ہے وہ ڈسکارڈ کروایا ہے ہیدر آباد سٹی میں تو ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں ہمیں پتا چل رہا ہے ہم وہاں کاروائی کر رہے ہیں آپ نے گفتگو سنی ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں سن فوٹ آتارٹی ہیدر آباد کے یہ جو حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی یہ جالی آئی نہیں بلکہ زہر بنا کے بیچ رہے ہیں اور عام آدمی کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اگر یہ معاملہ بند نہیں ہوا تو بہت زلد اس شیر میں کوئی بڑا حادثہ ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہے کیمرامین شاہد ملک کے ساتھ عمران ملک میران ٹریبیون ہیدر آباد